وہ ہے فائلم نائیڈیریا اس کا ہم تیسرا لیکچر دیکھنے والے ہیں اور اس لیکچر میں اس کا جو لازٹ ریمیننگ فیچرز رہ گئے ہیں ہم نے صرف وہی دیکھنا ہے دو فیچرز رہ گئے ہیں ایک لازٹ ہے یہاں پر ہم نے دیکھنی ہے اس کی اگزامپلز کے بارے میں اور جو دوسری چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ ایک انگپورنٹ شارٹ کوئسن ہے وہ آپ کے پاس ہے کورل ریوز جو اگزامپل ہے وہ ہمارے پاس ایم سی کیوز میں یوز ہوتی ہیں لیکن جو کورل ریو ہے وہ ہمارے پاس شارٹ کوئسن میں آئے گا تو چلیے اگزامپل سے سٹارٹ کرتے ہیں اب فائلم نائیڈیریا کے اندر دیکھیں ابھی تک اگر میں فیچرز کی بات کروں تو وہاں پر ہم کافی آرگنیزم پڑھ کے آئے ہیں لوکوموشن کے اندر بھی ہم نے آرگنیزم پڑھے تھے ٹھیک ہے کون سا آرگنیزم پڑھا تھا لوکوموشن میں بڑنگ ہم نے پڑھی تھی کس کے اندر ہو رہی تھی بڑنگ ہائیڈرا کے اندر اسی طرح سے ہم نے آبلیا کے اندر سیکشل ریپورٹ آکشن دیکھتی تھی نا تو اب یہی بات ہم نے یہاں پر کرنی ہے اگزامپل کے اندر تو پہلی یہاں پر اگزامپل جو ہے اس میں ایک جاندار ہمارے پاس آگیا ہے and the name of that آرگنیزم is Hydra Hydra کے بارے میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ Hydra جو Hydra ہے یہ fresh water ہے یا marine water ہے Hydra is a fresh water یہ fresh water organism ہے تو پہلا point آپ نے لکھنا ہے اگر Hydra کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا تو آپ بتائیں کہ یہ کیا ہے fresh water organism ہے divide کس process کے ذریعے سے ہوگا budding کے ذریعے سے asexual reproduction کے ذریعے سے divide ہوگا اور جب ہم اس میں sexual reproduction کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر میں ڈوسی دیکھنے کو نہیں نہیں ملتی it consists of only किस پر مشکل ہوتے ہیں polyps کے اوپر یا کس پر مشکل ہے صرف polyps کے اوپر مشکل ہوتا ہے اگر یہ صرف polyps پر مشکل ہے اس کے اندر میں ڈوسی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں sexual reproduction بھی نہیں ہوگی اس میں sexual reproduction بھی نہیں ہوتی اب اس کا مطلب اگر اس میں sexual reproduction نہیں ہوتی تو اس میں alternation of generation بھی نہیں ہوتی کیونکہ alternation of generation میں ہم کہہ رہے تھے کہ جو asexual reproduction ہے جس میں polyps involved ہوتا ہے وہ interchange کرتا ہے sexual reproduction کے ساتھ جس میں کون سا چیز involved ہوگی medusie اب اس میں medusie نہیں ہوتے اس کا مطلب اس میں alternation of generation نہیں ہوتی سو یہ آپ کے آگے points alternation of generation is absent alternation of generation alternation is absent is it clear یہ آپ نے لکھ دینا ہے کس کے بارے میں ہائیڈرا کے بارے میں اب نیکسٹ ہم نے لکھنا ہے جو آپ لیا ہے دیکھیں ہائیڈرا آپ کے پاس کیا تھا fresh water ہائیڈرا کیا تھا fresh water لیکن جو آپ کے پاس سمندر کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا organism وہ کونسا ہوگا آپ کے پاس oblia کونسا ہوگا تو marine جو environment ہے یہ جو marine water ہے اس کے اندر ہمیں کیا دیکھنے کو ملے گا oblia دیکھنے کو ملے گا اور second point یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس کیا تھا صرف polyps موجود تھا یہاں پر میڈوسی absent تھے لیکن oblia کی بات کریں تو oblia کے اندر ہمیں میڈوسی دیکھنے کو ملتے ہیں اس کا مطلب یہاں پر آپ کو alternation of generation دیکھنے کو ملے گی یعنی کہ میڈوسی یہاں پر کیا ہوں گے present ہوتے ہیں ہوتی ہیں پولیس بھی ہوتی ہیں میڈوسی بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے میڈوسی is present اور لاسٹ آپ کیا کہو گے اس میں alternation of generation ہوگی نہیں زاری بات ہے اگر اس میں دونوں ہیں تو زاری بات ہم کہیں گے اس کے اندر alternation of generation ہوتی ہے اب دیکھیں آپ کے پاس یہاں سے mcq بنے گا اگلی جو میں ہیڈنگ لکھنے والا ہوں نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہمارے پاس جیلی فش جیلی فش یا اس کا سیکنڈ جو نیم ہے اسے اوریلیا بولتے ہیں جیلی فش یا پھر ہم اس کا سیکنڈ نیم کیا کہتے ہیں اوریلیا اے یو او رے لیا is it clear یہ آپ کے پاس آگے جیلی فش جیلی فش اوریلیا اس کی اگر ہم سٹرکچر دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں ایسے کچھ دکھائی دے گی یعنی کہ اوپر اس کی جو باڈی ہے وہ کیپ لائک ہے اس طرح سے اور نیچے کی جانبے اس کے ماؤت پہ کیا ہوں گے ٹینٹیکلز دیکھنے کو ملیں گے like that یہ بڑے بڑے صحیح ہوگی بات جیلی فش نیکس ہمارے پاس آرگنیزم آ گیا اسے ہم نام دیں گے سی اینی مون سی اینی مون اور اس کا جو نیم ہے وہ بھی آپ نے یاد رکھا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایک ٹینیا ایک ٹینیا سی اینی مون ایک جاندار ہے وہ بھی آپ کو کچھ ایسے دکھائی دے گا like that کیسے بنائیں ہم یہاں پر کچھ یہ دیکھیں درہ ایسے یہ آگیا اور ادھر سے دیکھیں درہ نیچے اولی سائٹ سے ہے یہ یہ ہمارے پاس آگیا سی اینی مون اب سی اینی مون کی اگر میں بات کرتا ہوں سی اینی مون کے جو انٹیرون ہوتی ہے سی اینی مون کی جو انٹیرون ہے یعنی جو اندر والا حصہ ہے یہ والا اس اندر والے حصے میں یہ جو اندر والا حصہ اس کا نام کیا ہے this one is known as انٹیرون اس انٹیرون کے اندر کچھ پردے مجود ہوتے ہیں ہم ان کو نام کے دیتے ہیں مزین ٹریز کا مزین ٹریز تو what is مزین ٹریز آپ سنکلی کہیں گے کہ جب ہم سی اینی مون کو دیکھتے ہیں سی اینی مون کی جو انٹرون ہے جو اس کی کیوٹی ہوتی ہے اس میں ہمیں کچھ پردے دیکھنے کو ملتے ہیں اس کچھ سٹرکچرز ہوتی ہیں وہ اس کی بارڈی کو ڈیوائیڈ کرتی ہیں اس کو نام دے دیں گے مزین ٹریز کا نام دیتے ہیں اب لاسٹ ایک اگزامپل ہمارے پاس آگئی اور وہ اگزامپل ہمارے پاس میڈری پور میڈری پور اس کا جو کومن نیم ہے نا میڈری پور کا اس کا کومن نیم ہوتا ہے کورلز what is کومن نیم is کورلز اب کورلز کے اگر میں بات کرتا ہوں کورلز کی بارڈی میں ایکزو سکیلٹن مجود ہوتا ہے یہ اگزامپل نمبر 5 اگزامپل ہم نے دیکھی ہیں ہائیڈرا اوبلیا یہ موسٹلی پوچھی جاتی ہیں جس کے بارے ہم نے دیکھا ہے اس کے بعد جیلی فش سی اینی مون اور میڈری پور جیلی فش ارولیا ایکٹینیا سی اینی مون اور میڈری پور اور میزین ٹریز ہمیں کدھر دیکھنے کو ملے گی سی اینی مون میں یہ آپ کے ایم سی کی وجہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اب نیکسٹ آگے آپ کے پاس میڈری پور میڈری پور کا کومن نیم کیا ہے کورلز اب کورلز کا اگر آپ بچے ایکزو سکیلٹن دیکھتے ہیں تو کورلز کا جو ایکزو سکیلٹن ہوتا ہے اس ایکزو سکیلٹن کے اندر ہمیں کیا ملے گا لائم سٹون یعنی کہ کیا چیز دیکھنے کو ملے گی کیلشیم کاربونیٹ سی اے سی او تھری اب جتنے بھی آپ کے پاس جزیرے ہیں جتنے بھی آپ کے پاس آئیز لینڈ ہے یا آپ کے پاس سمندر کے کناروں پر جو آپ کو چٹانے دیکھنے کو ملتی ہیں وہ اصل میں کہاں سے بنتی ہیں وہ ہوتی ہیں کورلز کورلز کی کیا ہوتی ہیں ایکزو سکیلٹن اور اس کے اندر کیا ہوتی ہے ڈیپوزیشن کس کے ہوتی ہے کیلشیم کاربونیٹ جو کورلز کی سکیلٹن ہوتا ہیں وہ سمندر ستا پر چلا جاتا ہے کورلز کی میری حاضی اوپر سکیلٹن سس کیلٹن چلا گیا جنہی پارغاستی ہوتی ہیں سکیلٹن جبسکیلٹن ایک دوسرے کے اوپر گردتا جائے گا جاتے ہیں اس کے اندر بنجائیں گے اس کو ہم نام دیتے ہیں paprika کیا نام دیں گے راہ میرے راہ کرل ریفز کیسے بنے بھنے کی کورلز کی دیتھ ہونے کے بعد a brain کی ہوتا ہوا وہاں پر کافی ساری چٹائنے بنگی ہم نے اسے کیا نام دے دیا ہم نے اسے نام دیدیا ریفز کا نیم دے دیا اور یہ جو کوrole ریفز ہوتے ہیں یہاں اپا دیکھنے کو ملیں گے کام پر دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ چلے جاتے ہیں ویسٹر ڈیز میں ویسٹر ڈیز میں کاؤسٹ ایریا پہ جاتے ہیں یعنی کہ سہلوں پر جاتے ہیں یا پھر اگر آپ اسٹریلیا میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر ایفریقہ میں ان کے جتنے بھی کوسٹ ہیں وہاں پر ہمیں کیا دیکھنے کو ملیں گے کورلز دیکھنے کو ملیں گے کوسٹ ریجن یا پھر آئیز لینڈ آخری ایک ہیڈنگ کیا آگئی آئیز لینڈ ان تمام جگہ پر ہمیں کیا دیکھنے کو ملیں گے کورلز دیکھنے کو ملیں گے what is corals the stony mass the stony mass جو stony mass ہوگا نائی ڈیریان کا the stony mass of the sealant traits is known as corals what is corals corals is a stony mass of نائی ڈیریان یا پھر sealant sealant traits is known as کیا نام دیں گے کورلز کا نام دیں گے یہاں جب آپ شارٹکوستن دیکھ لیں شارٹکوستن نمبر فرسٹ ہائیڈرا آبلیا شارٹکوستن نمبر 3 what is madri پور شارٹکوستن نمبر 4 آپ کے پاس corals اور corals reefs آپ نے بتانا ہے کہ وہ نیچے کٹے ہوتے جائیں گے جمع ہو جائیں گے پہاڑ بن جاتے ہیں mountains بن جاتے ہیں ساحلوں پر مجود ہیں ان جگہ پر یہ ہمیں اکثر دیکھنے کو ملیں گے is it clear mcqs بنا mcqs میں آپ سے پوچھا جائے گا جو ہائیڈرا ہے وہ کیا ہے fresh water ہے mostly marine کو tick کرتے ہیں یہ یاد رکھنا ہے ہائیڈرا ہمیشہ fresh water ہے اور misentries کس میں ہیں misentries ہمیں دیکھنے کو ملے گے intron of the sea animal oblia کیا ہے marine water ہے اور corals کے جو exoskeleton ہیں اس کے اندر کیا چیز دیکھنے کو ملے گا calcium carbonate یہ آپ کے اس طرح سے mcqs آجیں گے is it clear